اسلام علیکم پاکستان آرمی کو ہیدر ٹینک کا ایک نیا بیچ ڈیلیور کیا گیا ہے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی طرف سے اس پوری تقریب میں سگنیفیکنٹ چیز کیا تھی اس کو لے کر ہم آگر بات کریں گے بہرحال پہلے ٹوپک کی طرف آ جائیں تو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کی ایک نئی تصویر بنظریان پر آئی یہ بنیاد طور پر اس کے پروٹائپ کی تصویر ہے اور یہ تصویر کہا جا رہا ہے کہ گست دوہزار تیس کی ہے لیکن ہم سب جاندے ہیں کہ بیسک جو پروٹائپ تھے ان کی ٹیسٹنگ دوہزار بیس اکیس میں یا میکسیمم بائیس میں کی گئی تھی بٹ یہ دوہزار تیس کے میڈ میں یہ پروٹائپ کیوں اڑا ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر کچھ نئے ویپنز کی انٹیگریشن پر کام جاری ہو اور اوویسلی جی ایف سیونٹین کے بارے میں جو بیسک اس کا بیجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کنٹینوز اپگریڈز کی جاتی ہیں یہ ائرکرافٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں یک دم آپ سب کے سب اپگریڈ انکورپریڈ کر دیں بلکہ وقت کے ساتھ چیزوں کو اپگریڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا بجٹ کم رکھا جاسکے اب یہاں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی پیل ففٹین میزائل ہے یا پیل ٹین میزائل ہے تو میں یہاں نگیٹ کروں گا دونوں چیزوں کو بگوز اگر اس پورے کے پورے پائلون کی نیچے جو بھی اس نے کیری کیا ہوئے اسے گور سے دیکھیں تو یہ کہیں سے بھی پیل ففٹین جتنا لمبا میزائل نظر نہیں آرہا اور اوویسلی یہاں آپ کو سینٹرل ف ایسا نظر آئے گا بہرحال اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے یہ تو اس کے علاوہ کچھ لوگ ایک انٹی ریڈیشن میزائل کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے جیٹن سی ائر کرافٹ کو ایک اننیمڈ انٹی ریڈیشن میزائل کے ساتھ دیکھا ہوا ہے یوہائی ائر شو پہ اور اس کا نام چائنہ نے ریویل نہیں کیا تھا اس سے نئے انٹی ریڈیشن میزائل کی ساتھ کو دیکھا جائے تو یہ ریشین کی ایچ تھرٹی ون سوپر سونک ایر ٹو گراؤنڈ میزائل جیسے ہے بہرحال اس کی حییت کو دیکھا جائے تو نیچے کی طرف یا تو یہ سینٹرل ایلونگیٹڈ فنز ہیں یا اس کے علاوہ یہ ریم جیٹ انلیٹس ہیں ریم جیٹ انلیٹس اگر ہیں تو یہ پھر موسٹ پروبولی ایر ٹو گراؤنڈ ویپن ہے بٹ ابھی اس کو دیکھ کر کچھ بھی کہنا پوسیبل نہیں ہے ایون یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایدر یہ کوئی ایر ٹو ایر ویپن ہے یا یہ ایر ٹو گراؤنڈ ویپن ہے یہ انٹی ریڈیشن ویپن ہے یہ کیا ہے دوسرا اگر بات کریں تو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا نے ریسنٹلی ایک نیا بیچ ہیدر ٹینک کا پاکستان آرمی کے حوالے کیا ہے اور یہ ہیدر ٹینک کا پہلا بیچ ہے جو پاکستان آرمڈ فورسز کو دیا گیا ہے تو آپ اس سے پہلے سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ویڈی فور ٹینک بھی تو ہیدر ٹینک کی ہیں تو وہ پاکستان آرمی کے پاس پہلے ہی ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے تقریباً ایک سو سے زیادہ ویڈی فور ٹینک پاکستان نے ڈائریکٹلی چائنہ سے پرچیز کیے تھے اس کے بعد پاکستان نے ان کا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی لیا اور انہیں ہیدر کے نام سے پاکستان میں بنایا جا رہا ہے ہیدر ٹینک بنیادی طور پر ایک ٹی او ٹی ورزن ہونے کے ساتھ اس میں کچھ پاکستانی انڈیجنائز کمپوننٹس پاکستان وہ اس میں چینجز کی ہیں یہ ون ٹونٹی فائیو ایم ایم سمود بور گن کے ساتھ آتا ہے سکینڈری ویپن کے طور پر ٹویل پوائنٹ سیون ایم ایم کی مشین گن کو یوز کرتا ہے اور یہ چائنہ کے اب تک کے ون اف تا بیسٹ ایف فائی فور ایکسپلوسیو رییکٹیو آرمر کے ساتھ لیس ہے اور سیم اب یہی رییکٹیو آرمر الخالد ٹینک پر بھی یوز کیا جائے گا اور میں اس ٹینک کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرنے والا کینڈیا کہ فلان ٹینک سے بہتر ہے فلان ٹینک سے بہتر ہے بنیادی طور پر آج کے دور میں ٹینک ورسز ٹینک کا کنسپٹ ہی ختم ہو چکا ہے آج کے دور میں فائٹر ائر کرافٹ آپس میں لڑتے ہیں بکوز آج کے دور میں ایر ڈومیننس کا ہی رہا ہے ڈرونز کی کیابیلٹیز پر بات کرتے ہیں لیکن ٹینک ورسز ٹینک کا کوئی ایسی مقابلہ ہم نے ریسنٹ جنگوں میں بھی نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ہے کہ ٹینک کو انٹی ٹینک گائیڈڈ میزل ڈسٹروئ کر رہے ہیں بھر ٹینک ایک ٹینک کے خلاف جا کر نہیں لڑا بنیادی طور پر آج کے دور میں ٹینک کا جو بیسک کام رہا گیا ہے وہ اپنی انفینٹری کو یعنی پیدل دستوں کو سپورٹ فرہم کرنا ہے اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پیدل دستے مارچ نہیں کر سکتے جہاں پیدل دستے حملہ کھل کر نہیں کر سکتے تو وہاں اس طرح کے آرمڈ وہیکل یا ٹینک وغیرہ کام آتے ہیں جو ان پیدل دستوں کو آگے سے رستہ بنا کے دیتے ہیں بھر ایک بھر آج کے دور میں یہ چیز نہیں ملتی کیونکہ آج کے دور میں ڈرونز اور اٹیک ہیلیکوپٹرز کی وجہ سے اور ان گرنشپ ہیلیکوپٹرز کی جو کیابیلٹیز ہیں ان کی وجہ سے ٹینک کو پہلی کرپل کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس وجہ سے کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اپنے ٹینک کو دوسرے ملکت ٹینک کے مقابلے میں لے کر جائیں سو امید کرتا ہوں اس نئے بیچ کی افادیت سے آپ کو اگاہ کر پایا ہوں گا ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ